بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نیچرل سیف گارڈ بھی کہتے ہیں پھر دیکھیں بسم اللہ الرحیم نیچرل سیف گارڈ بھی کہتے ہیں تو اس لئے کہ ایک ہی انگلیش نہیں ہوگی جب جراسیم جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کی انگلیش ہمیشہ قومہ ہوتی ہے تو خون کے سفیر خلیے جراسیموں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں پہلے انڈیفن کا فکر ہے اب اس میں سبیر کون ہے خون کے سفیر خلیے تو خون کے سفیر خلیے وائٹ شیل اور بلڈ خون کے سفیر خلیے اٹیک حملہ کرتے ہیں اٹیک کس پر حملہ کرتے ہیں جراسیموں پر اٹیک انگلیش نہیں ہوگی اٹیک دی جانز جراسیموں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں اینڈ کل دیم اور انہیں مار دیتے ہیں یہ ہے جی ہمارے وائٹ شل کا رول اور آپ کو پتہ چال گیا ہوگا کہ ہمارے جو باڈی میں وائٹ سیل ہوتے ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے چونکہ ہر موقع جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے روح کے ذریعے جراسیوں ہمارے جسم کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو سفیر کھلی ہیں وائٹ سیلز ان کو کہتے ہیں وہ آپ کے سکوٹی گارڈ کا رول پلے کرتے ہیں ان کے خلاف پھر وہ ان کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو مارے ہوتے ہیں جس کی ویسے جو ہے وہ انسان کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور جب انسان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اس کے وائڈ سیل کمزور ہوتے ہیں تو پھر جو جرمز ہوتے ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں اور اس طرح انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جب ٹریٹمنٹ چلتا ہے تو ٹریٹمنٹ میں مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ وائڈ سیل کو کس طرح سے آپ نے سٹرون کرنا ہے تو یہ جو question کا answer ہے آپ کو آج کلیر ہو گیا ہوگا رول کیا ہوتا ہے انسان کی جسم میں تو question کا answer بھی ملے گا آپ کو knowledge بھی ملے گا اور آپ کو فکرہ translate کرنا بھی آئے گا تو انشاءاللہ next جو ہے اگلے question کے answer میں ہم پوری کوشی کریں گے سب سے جو most important question ہوں گے وہی آپ کو اردو کی شکل میں آپ کے سامنے لائیں گے answer تو انشاءاللہ آپ پورا control لیں گے انگلیس کا اللہ حافظ موسیقی